لیجی ملتان کے علاقہ شارکنی عالم ٹی چوک پہ سات سالہ توکیل رضا کو چیز کا جھانسہ دیکھ کر ایک پینسٹھ سالہ شخص اس کو اگوا کر کے لے جاتا ہے اگوا کرنے کے بعد اس بچے کے ساتھ دو دن تک زیادتی کرتا رہتا ہے زیادتی کرنے کے بعد جب بچہ روتا ہے کلستا ہے بل بلاتا ہے تو وہ شخص اس کو ایٹوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس قدر اس کے اوپر تشدد کرتا ہے کہ اس کا پورا مو پھاڑ دیتا ہے صرف اس کے مو پر ہی نہیں مارتا بلکہ اس کے پورے جسم پہ اس کی کلوں پہ اس کی ٹانگوں پہ اس کے پیٹ پہ ہر جنگہ اس کی ایٹیں مارتا ہے سات سالہ بچہ پہلے اس نے زیادتی کی زیادتی کرنے کے بعد اس کے ساتھ دو دن تک اس کو تشدد کرتا رہا اور یہ ریپورٹ تھانہ شارکنی عالم میں درج ہوتی ہے اور اس بچے کے جو ماں باپ ہیں وہ انتہائی قریب ہیں اور بچہ روزانہ لنگر کے لیے جایا کرتا تھا ٹی چوک پر وہیں سے ایک شخص اس کو بھیلا پچھلا کر لے گیا جب یہ بچہ اگوا ہوا تو شام کو جب بچہ گھر واپس نہیں آیا تو اس کے والدین نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگے تو ٹی چوک پر ایک پٹھان چائے والا ہے اس کے کیمرے میں ریکورڈنگ چیک کی تو وہاں پر وہ بچہ اس کو ایک شخص لے کر جاتا ہوا نظر آیا اور یہ ریپورٹ تھانہ شارکنی عالم میں درج کروائی اور اس کے بعد پولیس والے آئے اور اپنی کاروائی شروع کی لیکن والدین کے ساتھ انہوں نے بلکل بھی کوپریٹ نہیں کیا صرف اس بات کو آپ ذہن میں لائیں کہ وہ ماں جس کا سب سے بڑا بیٹا ہی سات سال کا ہو اور اس کے بعد اس کی دو بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہو تو اس ماں نے جس طرح رات بسر کیوں گی وہ بھی دو راتیں اپنے بچے کے بغیر اور پولیس اس کے اوپر بلکل خاموش تھی اس کے والدین بلکتے رہے کلستے رہے کہ ہی سے اس کا ان کا بچہ مل جائے لیکن ایسا نہ ہوا دو دن گزرنے کے بعد اس بچے کو شان چوک پر ٹی چوک کے پاس انساری چوک کے درمیان ہی یہ شان چوک ہے وہاں پر بچے کو کوئی پھیک جاتا ہے اور وہاں سے کوئی ان کا ہمسایہ اس بچے کو لے کر گھر پہنچتا ہے جب اس بچے کو لے کر گھر پہنچتا ہے تو بچہ جو ہے اپنی ماں کو اپنی ساری داستان سناتا ہے کہ کس طرح اس کو تشدد کیا گیا اس کو مارا گیا تو تب ہی اس کی والدین اس کو لے کر پھانا شارع اپنے عالم میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر پولیس والے اب اپنی کاروائی کرتے ہیں اس کی تصویریں بناتے ہیں یعنی کہ خود بچہ ان کو مل گیا اور جو پولیس والے ان کو بلکل بھی کاروائی نہ کرنی پڑی تب ہی بچے کو نشتر ہسپتال میں ایڈمیٹ کروایا جاتا ہے اور بچے کا علاج شروع ہوتا ہے لیکن ساری بات یہاں تک نہیں ہے کہ بچہ اگوا ہو گیا اس کے اوپر تشدد ہوا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی زیادتی سے بڑھ کر یہ زیادتی ہے کہ ہمارے ادارے کچھ نہیں کرتے چلیں پولیس کی بات تو چھوڑ دیں جب بچہ نشتر ہسپتال میں آ گیا تو اس بچے کا پروپرلی علاج بھی نہیں کیا جا رہا ان کے والدین کو جو صرف اور صرف پانچ سات سو روپے دھیاڑی کر کے کمانے والا ہے لوموں پر کام کرتا ہے اس کواب چپیک وہ اپنے بچے کے پانچ پانچ چھے چھے ہزار کے ٹیسٹ کیسے کروائے بچے کے والدین کو کہا جاتا ہے وہ باہر سے کروائیں گے اور وہ ٹیسٹ کی اس کی پیس جو ہے پانچ سے سات ہزار روپے ہیں اب وہ شخص پہلے اس کے بچے کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی بچے کے عزت کے ساتھ کھیلا گیا ان کے والدین کے ساتھ کھیلا گیا اور پھر اس کے بعد وہ پانچ سات ہزار کے اسی طرح پچاسیوں ہزار بھی لگا دی کم سے کم خدارہ اس سیست پر مریم نواز نوٹس لیں کہ اس طرح کے معاملات آپ کے پنجاب میں کم سے کم نہ ہو اسی کے ساتھ اپنے میزمان علیشہ جعفی کو دیجئے اجازت اللہ حنگیبان پاکستان زندہ واد